پہلے آپ ویڈیو لائک کریں چنویوں کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو لازمکل کریں ناظرین اس اپسوڑ کے شروع میں آپ دیکھیں گے اور تلغازی اپنی ساتھیوں کے ساتھ کونیا محل میں داخل ہوتے ہیں لیکن ان کے داخل ہوتے ہی منگول کمانڈر اور سپاہی انہیں روک لیتے ہیں اور پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو اس پر تلغازی کہتے ہیں میں سلمان شاہ کا بیٹا ارتغل ہوں میں یہاں امیر باہدین سے ملنے آیا ہوں اور یہ میرے سپاہی ہیں اس پر منگول کمانڈر کہتا ہے اب تم اپنی مرضی سے اس محل میں یوں داخل نہیں ہوسکے اپنی تلوار ہمیں دے دو اس پر تلغازی اپنے سپاہی انہیں کو اشارہ کرتے ہیں اور وہ تینوں اپنے ہتھیار منگول کمانڈر کے حوالے کر دیتے ہیں پھر ارتغازی اپنے سپاہی انہیں کہتے ہیں تم جانتے ہو کہ تم نے میرا انتظار کہا کرنا ہے اس کے بعد ارتغازی منگول کمانڈر اور سپاہی انہیں ساتھ اندر چلے جاتے ہیں اور بانسی اور ترگد بھی وہاں سے دوسری جانب چلے جاتے ہیں ارتغازی کے اندر داخل ہوتے ہی امیر باہدین پوچھتا ہے منگول کے سردی گشت کرنے والا دستہ تمہارے قبلی آیا تھا اس پر تلغازی کہتے ہیں آیا تھا پھر امیر باہدین کہتا ہے تم نے اس کمانڈر کا ہاتھ کار دیا جو دستہ کا سربرا تھا اس پر تلغازی کہتے ہیں ہاں میں نے کارٹا تھا یہ سن کر امیر باہدین کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اور تم کیسی دلیری سے مجھے میرے ہی موہ پر کہہ رہے ہو کہ تم نے اس کا ہاتھ کارٹا ہے ٹھیک ہے تم نے کمانڈر کا ہاتھ کارٹا لیکن باقی گشت کرنے والا دستہ کہاں ہے انہیں کونیا آنا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچے آپ سے کچھ اچھا نہیں ہوتا ہے نا ارتغازی صاحب یہ سن کر تلغازی کہتے ہیں وہ بشمی سے میرے خیمے میں گشت آئے اور میرے مہمال سے بتتمیزی کی اور میں نے وہی کیا جو ضروری تھا اور جہاں تک سردی گشت کرنے والے دستہ کی بات ہے جب وہ آئیں تو آپ ان سے پوچھتے ہیں وہ کہاں تھے اس پر امیر باہدین غصے سے کہتا ہے اگر آپ نے ایسا کچھ کیا ہوا جو ہماری ریاستوں خطرے میں ڈال دے تو آپ اس کی قیمت اپنی جان سے چکائیں گے یاد رکھیں ارتغازہ اور دوسری جانی مہمے بامسی اور ترگت صندوق حاصل کرنے کے لئے خفیہ کمرہ ڈوڑ رہے ہوتے ہیں بامسی پر نشان ہو کر کہتا ہے میرے بھائی ہم تو بند گلی میں آگئے ہیں وہ دروازہ کہاں ہو سکتا ہے اس پر ترگت کہتا ہے ٹھہر جو بامسی ٹھہر جو ہم ڈون لیں گے اسی دورانے کے شلوی سپائیز جانے باتا ہے تو ترگت اور بامسی دیوار کے ساتھ چھپ جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ منگول سپائی مزید آگے بڑھتا اور انہیں دیکھتا پیچھے سے دوسر سپائیز سے بلا لیتا ہے ان کے جانے کے بعد بامسی ترگت سے کہتا ہے بھائی اس سے پہلے اور فوجی آئیں جو بھی کہنا ہے کریں ہم یہاں پھنس گئے ہیں اس پر ترگت کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا بامسی صبر کرو ہم اسے ڈون لیں گے اسی دوران ترگت کا ایک مشہل نظر آتی ہے جو باقی مشہلوں سے الگ ہوتی ہے اس سے دیکھر ترگت کہتا ہے اس مشہل میں کچھ عجیب سا ہے اسی دوران ترگت جب اس مشہل کو گماتا ہے تو دیوار دوٹ پڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور ایک خفیہ راستہ کھل جاتا ہے یہ دیکھر ترگت اور بامسی بہت خوش ہوتے ہیں اور بامسی کہتا ہے چلو اندر چلیں بھائی اس کے بعد وہ اندر داخل ہو کر راستہ دوبارہ بند کر دیتے ہیں اور ادھر سو غوط بزار میں عارف صاحب اور میکیز گوشت کا وزن کر رہے ہوتے ہیں جبکہ بازار کے تمام تاجیر اور خریدار بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اور درگوز بھی انچائی پر کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اسی دورانے کی سائلر کی گندوز کو آ کر ایک خط دیتی ہے اور کہتی ہے بیگم صاحبہ نے مجھے یہ خط آپ کو دینے کو کہا تھا اس پر گندوز اس سے خط لے لیتا ہے اور وہ خاتون وہاں سے شریح جاتی ہے اور گندوز کا دوستی اسلام منظر دیکھ کر گندوز کے پاس ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے مالا کو دیکھا جب وہ نہیں کر رہی تھی اس پر گندوز کہتا ہے وہ ایرانے کی طرف سے پیغام لائی ہے وہ کل مجھ سے ملنا چاہتی ہے آفشار یہ سنکر آفشار بہت خوش ہوتا ہے اور گندوز کو گلے رگاتا ہے اس کے بعد میکیز گھنٹی بجھا کر سب کو اپنی جانی متوجہ کرتا ہے اور پھر بلند آواز میں کہتا ہے بہار میں پیدا ہونے لئے دنبے کے ایک اوکے گوشت کی قیمت دو سر جو کی درہم ہیں یہ سنکر بہا مجھے تمام خیدار بہت خوش ہوتے ہیں اور میکیز کو دعائیں دیتے ہیں لیکن تاجر اس بات پر برہم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں ہمارے لئے منافق کہاں ہے ہم دو درہم سے منتفق نہیں ہیں ہم یہ قیمت قبول نہیں کر سکتے بازار میں اس حال دے کر درگوز کے ساتھ ہی بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور میکیز اشارے سے سب کو خاموش کی روتے ہوئے کہتا ہے منگولوں کے دباؤں کے باوجود ارتغل صاحب نے نہ تو آج تک ہمارے حقوق کو پامال کیا اور نہ ہی تمہارے ساتھ کبھی غلط کیا پھر آرین صاحب کہتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ارتغل صاحب آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کریں گے ہر کوئی یہاں اپنے فرض ادا کرتا ہے اس کے بعد درگوز کے اشارے پر کیوں کہتا ہے یہ سچ ہے کہ ارتغل صاحب نے دس سالوں میں کبھی ہمارے ساتھ برا سلوک نہیں کیا لیکن یہ بھی سچ ہے انہوں نے اس سارے وقت میں منگول کی مخالفت بھی نہیں کی پھر درگوز کے اشارے پر اس کو دوسر ساتھی کہتا ہے ہر منگولوں کی طرف سے دھگنر کیے گی محصولات کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے اس کے بعد درگوز کے ساتھی تارہ آگے بڑھت ہوئے کہتا ہے کیا ارتغل صاحب نے اس منگول کمانڈر کا ہاتھ نہیں کار دیا تھا جو ان کی قبلے میں آیا تھا یہ بات سنتے ہی وہاں ہائی تارمچ جاتے ہیں میکیس اور عارف صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں پھر عارف صاحب بلند آواز میں کہتے ہیں آپ پر سکون ہو جاؤ آرام سے ارتغل صاحب نے اس منہ جو صورتحائی کے مطابق کرنا تھا وہی کیا یہ معاملہ آپ کو متاثر نہیں کرے گا ارتغل صاحب ان معاملات کو حل کرنے کونیاں گئے ہیں آپ کو خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سنگر ایک تاجر کہتا ہے یہ تو ٹھیک ہے عارف صاحب لیکن اگر گوشت کی قیمت پر نظر سانی نہ ہوئی تو ہمیں نقصان ہوگا اس پر ایک اور تاجر کہتا ہے جی ہاں بالکل ایک او کا گوشت کی قیمت کم منس کم تین درہم ہونی چاہیے اور پھر باقی تاجر بھی ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں یہ تو اتحال دیکھ کر عارف صاحب کہتے ہیں تم کے چاہتے ہو کہ لوگ بھوکے رہیں غریب لوگ گوشت کی قیمت کیسے برداشت کر پائیں گے پھر پھر میکس کہتا ہے گوشت فی او کا دو درہم ہوگا یہ سنگر خریدار بہت خوش ہوتے ہیں اور میکس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور عارف صاحب تاجروں سے کہتے ہیں تم لوگوں کو اگر کوئی بھی شکایت ہو تو عارف صاحب کے واپس آنے پر انہیں بتا سکتے ہو اور وہ وہی کریں گے جو ضروری ہوا یہ سنگر تاجر احتجاج کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور درگوز کے اشارے پر اس کے ساتھے بھی وہاں سے نکل جاتے ہیں سب لوگوں کے جانے کے بعد میکس عارف صاحب سے کہتا ہے ہم نے آج تو صورتحال کا سنبھال لیا لیکن کل کیا ہوگا اس پر عارف صاحب کہتے ہیں جب عارف صاحب واپس آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک کریں گے اس کے بعد عارف صاحب بھی چلے جاتے ہیں دوسری جانب کونیہ محل میں ترگوٹ اور بامسی خفیہ کمرے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں اسی دوران سامنے سے منگول سپاہی آ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر ترگوٹ کہتا ہے لگتا ہے پورا محل ان کے قبضے میں ہے اے منگول سپاہی ان سے کہتا ہے تو تمہیں خفیہ کمرہ مل گیا لیکن یہاں سے تمہیں سے کوئی زندہ نہیں جائے گا اس کے بعد تینوں منگول سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن ترگوٹ اور بامسی ان کی لاتو اور منگول سے خوب درگت ناتے ہیں اسی دوران دوسری جانب سے تین منگول سپاہی اور آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر ترگوٹ اور بامسی دو منگول سپاہی کو زمین پر پٹھا دیتے ہیں اور جیسے ہی دوسری طرف کھڑے منگول سپاہی ترگوٹ اور بامسی کی جانب بڑھتے ہیں ان کے پیچھے کھڑے منگولی باس میں موجود شخص ان دولوں کو مار دیتا ہے یہ دیکھ کر ترگوٹ اور بامسی بہت حیران ہو جاتے ہیں اور اسی دوران وہ شخص اپنے چیارے سے توپی اتارتا ہے تو وہ نویان کا چھوٹا بھائی مرگان ہوتا ہے اسے دیکھ کر ترگوٹ اور بامسی بہت حیران ہوتے ہیں اور وہ سمحے کو یاد کرتے ہیں جب پہلی دفعہ مرگان الانگویا کے ساتھ حالی بازار میں آیا تھا یہ خیالاتہ ہی ترگوٹ کہتا ہے مرگان تم دوسری جانی پر ترغازی امیر بہردین سے کہتے ہیں میں نے وہی کیا جو میری روایات من سے چاہتی ہیں جان لو کہ میں موت سے بلکل نہیں ڈرتا اب میں اس محصولات کے مسئلے پر سلطان سے مشاورت کرنا چاہوں گا میں نے سوغوت میں دس سال سے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے میں سلطان میں اضافہ اس نظام کو کمزور کر دے گا اس پر امیر بہردین کہتا ہے ارطغل صاحب حلاقو خان میں سلطان کے ادائیگی چاہتا ہے اس میں بات چیٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں یہ سنگر ترغازی کہتے ہیں میں اس محنے پر سلطان رکردین کے لچ ارسلان سے مشاورت کرنا چاہتا ہوں ناظرین یہاں آپ کو بجاتے چلیں یہ سلطان رکردین کا بیٹا ہے یہ سنگر امیر بہردین کہتا ہے یہاں منگولوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور جہاں تک سلطان کی بات ہے انہوں نے عمرولوں کے سردار کو میں سلطان کرتے کرنے کا مختار بنایا ہے امیر بہردین یہ بات سنگر ترغازی کو بہت غصاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جاں مطبع تمہارا اس پر امیر بہردین کہتا ہے آج سے تمہیں سلطان وصول نہیں کرو گے بلکہ عمر صاحب کریں گے اس کے بعد وہ اپنے قبلے کے ساتھ سوغوت میں آباد ہوں گے یہ ہمارے سلطان کا حکم ہے اب جو سرداران میں سلطان کے معاملے پر بات چیت کرنے آئے ہیں وہ انتظار میں ہیں ہم وہاں مزید تفصیل سے بات کریں گے اس کے بعد امیر بہردین وہاں سے چلا جاتا ہے اور ارت الغازی بھی کمرے سے نکل جاتے ہیں اور دوسری جانب ترگت مرگان سے پوچھتا ہے تم یہ کیسے کر سکتے ہو اس پر مرگان کہتا ہے ہمارے پاس ابھی اس کے لئے وقت نہیں یہ سنگر بامسی کہتا ہے اچھا پھر صندوق کو حاصل کرنے کے لئے جدید سے خفیہ کمرے میں چلو اس پر مرگان کہتا ہے امیر بہت دین نے وہ صندوق حاصل کر لیا ہے اور منگول کمانڈر کے رابوروں کو دینے کا ارادہ کیا ہے یہ سنگر ترگت اور بامسی بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تم کہہ کے رہے ہو اس پر مرگان کہتا ہے ہمارے پاس ضائع کرنے کے لئے وقت نہیں یہ سنگر ترگت اور بامسی بہت سے چلے جاتے ہیں اور مرگان بھی لاشو کو اٹکانے لگانے لگتا ہے ناظرین اس کے بعد سے غوط بازار کے سرائے میں آپ دیکھیں گے عارف صاحب محکیز کے ساتھ بیٹھ کر کاغذات کی چانبین کر رہی ہوتے ہیں اسی دوران وہاں البلیگی خاتون اور عطا جاتے ہیں انہیں دیکھ کر عارف صاحب پوچھتے ہیں عمر صاحب کہا ہے اس پر البلیگی خاتون کہتے ہیں وہ تھک گئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں اب سے اپنے بابا کے فرائز تو پورا کرنا میرا حق ہے یہ سنگر عارف صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ میں ایک طبیب ہی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بابا کو دیکھ سوں اس پر عطا جاتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں سردار کی طبیعت ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائے گی ہمیں جن پر بروسہ نہیں ہم انہیں اپنے سردار کے نفدیک نہیں آنے دیں گے عارف صاحب یہ سنگر عارف صاحب کو غصہ آجاتا ہے اور وہ کہتے ہیں عطا جاتا ہے آپ ہمارے قبلے میں بھی بہت جرت دکھا کرائیں اور آپ ابھی بھی بے دکار ویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس پر عطا جاتا ہے لیکن البلیگی خاتون ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرواتی ہیں اور کہتے ہیں عارف صاحب ہم آپ کی بات سن رہے ہیں آپ نے جو کہہ رہے کہ یہ اس پر عارف صاحب کہتے ہیں قبلے کی تمام کاخذات تیار ہیں اور رات تک ہم آپ کو بازار کی کاخذات بھی دے دیں گے اور اگر ہر کوئی اپنی حد میں رہے تو ہم شان تک سب کچھ مکمل کر دیں گے یہ سنگر البلیگی خاتون کہتے ہیں ٹھیک ہے عارف صاحب ہم شان میں بات کریں گے اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتے ہیں ناظرین اس کے بعد اب دیکھیں گے ارتلغازی اور امیر باہدین کو یہ محل کی رہداری سے گزر رہی ہوتے ہیں اسی دوران ترکت چپکے سے آ کر ارتلغازی کو ایک چکھی دیتا ہے اور چکھی لینے کے بعد ارتلغازی امیر باہدین کے ساتھ دیوان میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ مزید کچھ سردران موجود ہوتے ہیں ارتلغازی ایک دم چھوٹی کو پڑھ لیتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے امیر باہدین نے صندوق لے لیا ہے باہدین یہ صندوق منگلو کے کمانڈر کے رابورو کے حوالے کرے گا اس کے بعد امیر باہدین ترک سردران سے کہتا ہے ہم محصولات کے بارے میں بات کریں گے اور ایک متفکہ رائے پر پہنچیں گے فکہ نہ کرو میں تم میں سے کسی کو بھی غلط نہیں ہونے دوں گا اسی دوران کا رابورو اپنے سپائیوں کے ساتھ قبر سے دیوان میں داخل ہوتا ہے اور امیر باہدین کہتا ہے ہمارے درمیان خشامدید کے رابورو اس پر کہ رابورو امیر باہدین کو دکھا دے کر پیچھے کرتا ہے اور خود تختے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے حلاقوں خان نے انیٹولیا میں مجھے محصولات کٹھے کرنے کا فریضہ سوپا ہے اس لیے تم لوگ کون ہوتے ہو محصولات کے معاملے پر بات کرنے والے اس پر وہاں موجود ایک صدار کہتا ہے محصولات کو بڑھانے سے بہت سی بیچے نہیں پیدا ہوگی ہم تو بس اس بارے میں بات کرنے ہی کٹے ہوئے ہیں جیسنگر کیرابورو آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے ہم فساد پر اکشانے والوں کو اکشلنا جانتے ہیں اس پر وہاں موجود ایک اور صدار کہتا ہے بلا شبہ ہم اپنے محصولات ادا کریں گے کمانڈر ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کی مقدار کے درے کم ہو جائے اس پر کمانڈر کہتا ہے حلاقوں خان نے جو بھی کہا ہے ایسا ہی ہوگا اور تمہارے لیے جو رکم اختص کی گئی ہے وہ تم دینے کے پابند ہو اور جو بھی محصولات ادا کرنے سے انکار کرے گا وہ دیکھے گا کہ اس پر کیا نازل ہوتا ہے اس پر ایک صدار کہتا ہے ہم اپنے تمام اصلاحات ادا کریں گے لیکن ایک مسئلہ واضح ہے ہم اس بارے میں مشاورت کر کے کسی حال تک پہنچنے چاہتے ہیں یہ سن کر کمانڈر کا ربرو اپنی تلوار اس کے گلے پر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے لیے اس کو حال کرنے کے رستہ یہ ہے اس کے بعد ان تینوں صداران کو مار دیتا ہے یہ دیکھا اور تلغازی کو بہت غصاتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے اور پھر کہ ربرو باقی صداران سے کہتا ہے تم لوگوں کو جو بھی کہا گیا تم کرو گے جو بھی ہماری باتوں کو للکانے کی جرد کرے گا اس کا اختصار یہی ہوگا محصولات کا موضوع اب ختم کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ امیر باہدین کے پاس جا کر کہتا ہے اب وہ چیز مجھے دے دو باہدین اس پر امیر باہدین کہتا ہے ضرور کمانڈر ابھی دیتا ہوں رائے میں ہرمانی میرے ساتھ ہیں اس کے بعد امیر باہدین کمانڈر کے لے وہاں سے چڑھا جاتا ہے اور تلغازی شاہید سردران کے باس بیٹھتے ہیں اور پھر انتہائے غصے میں دیوان سے نکل جاتے ہیں اسی دوران منگول سپائیوں کے زیرے نکرانی سجوکی سپائی ایک صندوق لے کر رہداری سے جا رہے ہوتے ہیں جبکہ دوسری جانب کارابورو امیر باہدین کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور اپنی تلوار پر لگے ہوئے خون کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے حلاقو خان سالوں سے صندوق کے پیچھے ہے تم نے ایک بڑا کام کیا ہے اس پر امیر باہدین کہتا ہے مجھے امید ہے کہ بدل میں مجھے کچھ نے کچھ چنات دیا جائے گا کمانڈر کہتا ہے فکر مت کرو حلاقو خان اپنے ساتھ ہونے والے احسان کا نام ضرور دیتے ہیں دوسری جانی محل میں ترگت اور بامسی بہت پریشان ہوتے ہیں ترگت کہتا ہے خود کو اتنا لاچار محسوس نہیں کیا میرے بھائیوں ابھی اندر اس منگول کتے نے ہمارے تین سردران کو غطر کر دیا اور میں کچھ بھی نہ کر سکا وہ اور صندوق کی موجودگی کا ہزارہ بار شکر کرے ورنہ میں وہیں اس کا دل چیر کر باہر نکال دیتا اسی دوران منگول سپائی وہ صندوق لے کر وہاں سے گزرتے ہیں اور ارتل غازی بامسی و ترگت بہت غور سے صندوق کو دیکھتے ہیں ان کے جانے کے بعد ارتل غازی بھی اپنی سپائیوں کے ساتھ ان کے پیچھے جاتے ہیں اور منگول سپائی صندوق لے کر کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں جبکہ ارتل غازی اپنی ساتھیوں کے ساتھ ایک دیوار کیوٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں صندوق کو دیکھر کمینڈر کا ربرو کہتا ہے یہ چیز ہلاکو خانی سے بہت خوش ہوں گے اور کمرے کے باہر بامسی ارتل غازی سے کہتا ہے چلیں جپٹ کا صندوق کو قبضے میں کرتے ہیں بھائی اس پر تل غازی کہتے ہیں محل پر قبضہ ہے بامسی مزید یہ کہ یہ پتہ نہ چلے کہ صندوق خان نے اٹھایا ہے اور کمرے کے اندر کے ربرو صندوق کو ایک کپڑے میں لپیٹھتے ہوئے کہتا ہے مجھے بغیر تاخل کی اس صندوق کو ہلاکو خان تک پہنچانا ہے یہ اس انکر امیر بہدین کہتا ہے الویدہ کمینڈر کے ربرو ہلاکو خان کو منی نیر خوشات پہنچا دینا اس پر کہ ربرو کہتا ہے میرے غیر موجودگی میں محل کا خیال رکھنا میرے آنے تک تمام حصولات اکھٹے کر لینا اس کے بعد کہ ربرو اپنے سپائیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر تل غازی بامسی سے کہتے ہیں وہ جا رہے ہیں بامسی ہم ان کے سفر کو جیتے جی جہنم بنا دیں گے اس کے بعد اب تل غازی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے پیچھے جاتے ہیں تو راضین سیزن 5 کی اپسیوڈ نمہ 6 کا یہی میں اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو